بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفت لیتفقہو فی الدین ولینظروا قومہم اذا رجعوا علیہم ساتھیو اللہ وحدہو لا شریکہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ سے شمار کیا ہے اور امت مسلمہ میں بھی پھر اس سے بڑھ کر امت محمدیہ کے اندر ہمارا شمار ہے اور امت محمدیہ سے بھی آگے ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو کتاب و سنت کے نام لواہ ہیں اور کتاب و سنت کی ترویج کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں کیونکہ اس امت کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ایسو امت کے اندر امت کی ویسے دو قسمیں ہیں امت الدعویٰ اور امتِ اجابہ امتِ دعوت وہ ہے جسے اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے جب وہ قبول کر لیتے ہیں اسلام کی دعوت تو امتِ اجابت میں ان کا شمار ہو جاتا ہے اور امتِ اجابت کے بعد پھر آگے تقسیم ہو جاتی ہے کیونکہ اس امتِ اجابت کے اندر جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا کتاب و سنت کا ہی دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن ان میں بہت سارے لوگ اہلِ بیدہ بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے تابعین کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ گریزہ ہیں اور بہت ساری بیدہات کے اندر وہ مبتلا ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین وہ تمام کے تمام سنت والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی وہ عصوہ حسنہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے آپ کی باتوں کو کانوں سے سنتے اور عمل کر لیتے تھے اور یہی طریقہ مجموعی لحاظ تابعین کے اندر رہا ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے یہ سنت کا علم حاصل کیا ہے اسی طرح تبا تابعین کا دور آیا انہوں نے تابعین سے یہ طریقہ سیکھا سنت پر عمل سنت کے مطابق عقیدہ عقیدتاً و عملن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی تھے صحابہ اور تابعین ان سب کو تابعین کے دور کے اندر اور تبا تابعین کے دور میں اہل السنہ کہا جاتا تھا اہل السنہ والجماع جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے یعنی یہ سنت والے ہیں اور صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کے اندر بدعات نہیں تھی انہوں نے بدعات کو ترک کیا بلکہ بدعات کی مخالفت کیا کرتے تھے صحابہ کے دور کے اندر دو گروہ پیدا ہوئے پہلے جو اہلِ بدع کہلاتے ہیں ایک ہیں خارجی اور دوسرے رافضی بدعات الخروج اور بدعات الرفض یہ صحابہ کے دور میں ظہر ہوئی اور صحابہ کرام نے ان کی بہت ہی مخالفت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ افرات و تفرید تھا خارجی ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے اور رافضی ان کے بارے میں انتہا درجہ کا غلب کرتے ہیں رافضیوں نے کہا کہ علی ہمارا رب ہے خارجیوں نے کہا کہ علی کافر ہے نعوذ باللہ من ذالکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سبائیوں کو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کہا تھا آگ کے ساتھ جلا دیا تھا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور خارجیوں کے ساتھ انہوں نے کتال کیا تھا اور صحابہ کے دور میں آخری دورتہ صحابہ کا جو سغار صحابہ تھے اس وقت ان کا دور تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے صحابہ کرام بسرے کے اندر ایک بدتی فرقہ پیدا ہوا جو کہ قدریہ تھا تقدیر کا انکار کرنے والے تھے یہ بدعات القدر جو ہے نا تیسری بدت ہے یہ ان کے مقابلے میں ہی ایک اور بدت نکل آئی جسے بدعات الجبر کہا جاتا ہے جبریہ جو انسان کو کسی بھی گناہ پر قصور وار نہیں ٹھہراتے یہ بالکل ایک دوسرے کے مدے مقابل تھے اس کے بعد تابعین کا دور آیا وہاں پھر عقدی بدعات بہت ہی ظاہر ہو گئی عقیدے کے مسئلے کے اندر تو جہمیہ کرامیہ مرجیہ کلابیہ بہت سارے فرقے ہیں یہ تو یہ جو تھے صحابہ کرام اور تابعین آئیمہ ان میں جو محدثین فوقہائے محدثین اور جنہوں نے حدیث کی انتہا درجے کی خدمت کی ہے انتھک محنت کی ہے حدیث کی حدیث نبوی کی حدیث نبوی کو انہوں نے محفوظ کیا یہ سب اہل سنہ تھے اہل سنہ والجماعہ یہ اصلی اہل سنہ والجماعہ ہیں فوقہائے محدثین ان سب کے جو سردار ہیں جنہیں سید کا لقب دیا گیا ہے سید الفوقہاء وہ ہیں امام عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ تعالی الباری یہ امام بخاری کا جب تذکرہ ہوتا ہے تراجم کی کتابوں کے اندر فوقہائے محدثین میں ان کا درجہ اول ہے درجہ اولا اور ان کے اساتیزہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے ان کی سیرت پر ان کے بھی اقوال ہیں ان کے ساتھیوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں اور ان کے شگردوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں اتنی شہادات ہیں اتنی شہادتیں ہیں متقدمین کی پھر متاخرین کی ان کے بارہ میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تو مقدمہ فتل باری کے اندر یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اتنے اقوال ہیں اتنے اقوال کہ اگر میں جمع کرنے لگ جاؤں تو میرے پاس کاغذی ختم ہو جائے اور کہا ہے کہ یہ ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے انہوں نے فتل باری کے اندر ایک فصل قائم کی ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اہل علم کے تعریفی کلمات ہیں ان کے اسادزہ کی گواہیاں موجود ہیں اور یہ تراجم کی جو کتابیں ہیں تحذیب تحذیب ہے مثلا سیر و آلہ من نبالہ امام زہبی رحمہ اللہ کی اور تحذیب تحذیب حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی اور اسی طرح تاریخ بغداد یہ ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے تیرہ جلدوں میں اس کی دوسری جلد کے اندر امام بخاری کی سیرت ہے سیر و آلہ من نبالہ کے اندر ایک جلد ہے غالباً نومی جلد ہے اس کے اندر امام بخاری کی سیرت بہت بیان کی ہے اور متاخرین علماء حدیث نے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے سیرت الامام البخاری رحمہ اللہ شیخ عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ یہ بہت اچھی کتاب ہے انہوں نے تمام اقوال اہل علم کے اس کتاب کے اندر جمع کر دیئے ہیں اور اسی طرح یہ ہمارے شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے میرا عطل بخاری ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے جب پہلی دفعہ صحیح بخاری پڑھائی میں ابھی جامعہ محمدیہ کے اندر اس وقت پڑھتا تھا لیکن یہ کلاس ہم سے اوپر تھی اوپر والی کلاس میں ساتمی میں تھا تو آٹھمی والوں کو حافظ صاحب نے بخاری اس سال پڑھائی تھی کیونکہ اس سال ہمارے شیخ علامہ محدث گندلوی محمد گندلوی رحمہ اللہ تعالی وہ بیمار تھے انہوں نے اپنی جگہ پر صحیح بخاری پڑھانے کی اجازت دی اپنے شگرد حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کو انہوں نے بخاری پڑھائی پہلی دفعہ تو بخاری شریع شروع کرانے سے پہلے طلبہ کو زبانی وہ تقریباً دو اڈائی مہینے تک جو انا یہ املا کراتے تھے علم حدیث کے بارہ میں معلومات اور منکرین حدیث کا رد ان کے شبہات کا اضالہ اور صحیح بخاری کے بارہ میں اور امام بخاری کے بارہ میں تین ہی اس کے اندر حصے ہیں عام طور پہ علم حدیث بالعموم معلومات تعرف اقسام انوا اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارہ میں اور صحیح بخاری کے بارہ میں اور یہ دو چیزیں یعنی امام بخاری اور صحیح بخاری یہ حدیث کی کتابوں کے اندر اور امام بخاری امام حدیث میں اور صحیح بخاری کتب حدیث کے اندر ان کی حیثیت ایسے لگتی ہے جس طرح سورج ہے سورج اور صحیح مسلم کی حیثیت ایسے لگتی ہے جیسے چاند ہے سورج اور چاند اور باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ ایسے چمکتے ستارے تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو حفظ یعنی حافظہ اتنا تیز کہ ایک دفعہ ہی شہ سننے سے زبانی یاد ہو جائے استاد کے لفظ ایک دفعہ ہی سنے ہیں چاہے لمبی حدیث ہے چاہے چھوٹی ہے ایک دفعہ سننے کی ضرورت ہے عزبر ہو جاتی تھی سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی تھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب کے اندر لکھا تقریب تحذیب کے اندر کہ جابال الحفظ کہ امام بخاری رحمہ اللہ حافظے کے پہاڑ ہے و امام الدنیا فی فقہ الحدیث اور حدیث کی فقاحت کے اندر پوری دنیا کے امام ہیں امام بخاری مجتحد مطلق امام بخاری کو یہ قوت استمباد جو اللہ وحدہ علیہ شریک نے عطا فرمائی تھی یہ انہی کا ہی حصہ لگتا ہے اس پر اہل علم کی شہادتیں بہت ہی زیادہ ہیں جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے اور ان کے شیوخ مشایخ وہ اپنے پر بھی ان کو ترجیح دے رہے ہیں امام بخاری کے شیوخ کے اقوال ان کی تعریف کے اندر مدہ سرائی کے اندر ان کے علمی مقام کے بارہ میں اور ان کے زہد اور تقوی اور پرہیز گاری کے بارہ میں امانت اور دیانت کے بارہ میں یہ بہت زیادہ اقوال ہیں ان کے اساتذہ یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت اور شان ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو توفیق عطا فرمائی تھی یہ امام بخاری کے استاد ابدان بن عثمان مروزی وہ فرماتے ہیں مارعیتو بے اے نیشا بن ابسر من حاضح کہ میں نے کوئی جوان اس سے زیادہ بصیرت والا نہیں دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی جوان ان سے بڑھ کر سیرت والا نہیں دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ کی جوانی تھی اس وقت پہ سارے اقوال حالانکہ وہ تعریف کرنے والے وہ بڑھاپے میں تھے بڑی عمر کے اور یہ جوانی کے اندر تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے بچپن کے اندر ان کی تعریف کرنے والے ان کے شیوخ موجود تھے ابھی بچپنہ تھا دس گیارہ سال کی عمر فرماتے ہیں کہ دس گیارہ سال کی عمر میں میں نے ستر ہزار حدیث بانی یاد کر لی گیارہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے سات سال کی عمر میں پورا قرآن یاد اور گیارہ سال کی عمر تک سترہ ہزار حدیث زبانی یاد سند بھی زبانی یاد ہیں ہر حدیث کی سند بھی پھر اس سے بڑھ کر حسانید کے اندر جو راوی ہوتے ہیں نا راوی ان راوی کی جائے پدیش پدیش کی تاریخ اور جگہ کہ کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا اور اس کی وفات کہ کب فوت ہوا یہ سارا زبانی یاد اور فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے جب میں طفل مکتب تھا یعنی ابھی ابتدائی تعلیم ہی میں حاصل کر رہا تھا اس وقت مجھے الہام کر دیا گیا دل کے اندر میرے خیال ڈالا گیا کہ نبی کی حدیثیں زبانی یاد کرنی ہیں انہوں نے اتنی محنت کی ہے حدیثیں یاد حافظہ ویسے اللہ کی طرف سے ان کو حبا تھا رحم اللہ تعالی سترہ ہزار حدیثیں زبانی محدثین کئی ان کے شیوخ میں سے حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا چھوٹی عمر کا بچہ ہے اتنی حدیثیں حدیث کافی یاد تھی لیکن ان کی بڑی عمر تھی وہ شیوخ میں تھے تو امام بخاری کو سترہ ہزار حدیث بانی یاد تھی بچپن کے اندر یہ اللہ کا فضل ہے ابھی چھوٹی عمر ایک محدث ان کے اپنے علاقے کے داخلی محدث داخلی سے مشہور ہیں بخارہ کے اندر حدیث کی مجلس قائم کیا کرتے تھے اس مجلس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ بھی تشریف فرما تھے طلبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک حدیث کی سند پڑی تھی سفیان انعبی زبیر انعبراہیم امام بخاری بچپن میں یعنی چھوٹی عمر دس سال یا اس سے قریب انہوں نے لکمہ دیا اپنے شیخ صاحب کو کہ یہ سفیان ان زبیر بن عدی ان زبیر بن عدی ان ابراہیم یعنی ابو زبیر نہیں ہیں یہ زبیر ہیں زبیر بن عدی اب شیخ صاحب انہوں نے اپنی خفقی وہ محسوس کی بڑی مجلس ہے اور اتنے چھوٹا بچہ وہ متنبع کر رہے ہیں ایک سند کی غلطی میں انہوں نے برا منایا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اپنی اصل کتاب دیکھیں وہ اپنے گھر گئے اندر چلے گئے اصل کتاب دیکھی پھر آگے باہر آئے امام بخاری سے کہنے لگے اے لڑکے آپ نے کیسے بتایا ہے اے لڑکے یا غلام اے لڑکے آپ نے کیسے بتایا ہے امام صاحب نے پھر وہی لفظ بولے کہ یہ سفیان انہی زبیر ابن عدی انہی ابراہیم ایسے حسند انہ بھی زبیر نہیں ہے یہ تو انہوں نے کلم پکڑا اور اپنی کتاب کے اندر اپنی گلتی کی تصحیح کر لی یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام علمی یہ بھی ایک سیرت کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ ایک سیرت خلقی ہوتی ہے ایک خلقی ہوتی ہے ایک علمی سیرت ہوتی ہے علمی مقام ایک تو خسلتے ہیں نا یہ نیکی اور اخلاق کے ساتھ آداد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اچھی خسائل حمیدہ کو اختیار کرنا خسائل رزیلہ سے پرہیز کرنا اس کے بارے میں امام بخاری ایک کمال یعنی رکھتے تھے آداب کے اندر بھی عمل کرنے میں بھی گویا کہ ہر لحاظ سے امام بخاری رحمہ اللہ وہ کمال ہی کمال ہے ان کی یعنی سیرت کے اندر کمال والی سیرت ہے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے آداب کے بارہ میں کتاب العدب کتاب لکھی صحیح بخاری کے اندر اور ایک کتاب لکھی العدب المفرد یہ مستقل کتاب ہے علیدہ اس میں اخلاقی یاد کا بہت ذکر اچھے اخلاق اپنانے اور برے اخلاق سے پریہز کرنا ہر طرح کا خلق ان کے اندر اتنا عمل کرتے تھے نا احادیث پر مثلا کتاب العدب کے اندر یہ غیبت کا بیان ہے تو امام بخاری فرماتے ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی حدیث پر عمل کی جب سے پتا چلا غیبت احرام ہے تو میں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارہ میں سوال کرے گا کیونکہ میں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے یہ تھا ان کا غیبت حرام غیبت وہ بھی بیان کر دی انہوں نے حرام غیبت نمیمہ بھی بیان کر دی جو اس سے بھی زیادہ حرام ہے غیبت کا معنی ہوتا ہے کسی کو ذکر کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ غیبان کہ جو وہ پسند نہ کرے اس کی بختوئیاں اس کی برائیاں عیب جو بغیرہ یہ پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت کی تعریف عام علماء کرتے ہیں اور نمیمہ کا مطلب ہوتا ہے نقل القلام على وجہ ال افساد یعنی کسی کا قلام دوسرے کی طرف نقل کرنا تاکہ فساد برپا ہو جائے لڑائی ہو جائے یہ نمیمہ ہے اس کا بڑا گناہ ہے غیبت کی بنسبت ہر نمیمہ غیبت ہے لیکن ہر غیبت نمیمہ نہیں ہے یہ فرق ہے آگے جو جائز صورتیں ہیں وہ بھی امام صاحب نے بیان کر دی ہیں جائز صورتیں یہ کئی باب باندھے ہیں ایک درمیان میں ایسا باب بھی آگیا ہے مثلا باب قول نبی صلی اللہ کوئی عالم جب پڑھتا ہے نا یہ مقام سوچتے ہیں کہ اس باب کا غیبت کے ساتھ کیا تعلق ہے جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اس طرح تعریف کرے کہ اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے کسی دوسرے پر اب جس پر فضیلت دی گئی ہے وہ بظاہر پسند نہیں کرتا کہ ہم پر کسی کو فضیلت دی جائے تو کیا یہ غیبت کی تعریف کے اندر آ جائے گا تو امام صاحب کا موقع یہ ہے کہ یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا اس کا کوئی حرج نہیں ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ نے بھی انصار کے قبائل کی مدہ کی تعریف کی بعض قبیلوں کو بعض دوسرے قبیلوں پر فضیلت دی ہے تو خیر و دور الانصار بنو نجار یہ حدیث لے کے آئے ہیں باب کے تحت کہ بہترین گرانے انصار کے انصار کے گرانوں میں سے بہترین گرانہ وہ ہے بنو نجار کئی قبیلوں کا ذکر کی بعض کو بعض پر فضیلت دی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس غیبت کے اندر نہیں آئے گا جو حرام غیبت ہے دیکھو کتنی بریق دقیق فقہت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ تو ایک مثال ہے اتنے نکات ہیں اور فقیحان نکتے ہیں اور بریق دقیق فقہ ہے صحیح بخاری کے اندر بس اوقات و شارحین بھی حیران رہ جاتے ہیں سوچنے کے بعد پتا چلتا ہے فضل باری کے اندر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہ سب کچھ تقریبا تقریبا بیان کر دیا ہے جتنی خدمت حافظ بن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے کی اینس بخاری کی اتنی خدمت اور کسی نے نہیں کی رجال کے بارہ میں بھی دفاع کیا ہے رابیوں پر جو اترازات کیے ہیں کئی لوگوں نے ان میں سے کئی اہل بدا ہیں کئی ایسے ہیں اہل بدا تو نہیں ہیں لیکن غلط فامی میں مبتلا ہو گئے ہیں شکوک و شبہات ہیں ان کے جوابات بھی دے یعنی مطن اور سند یہ ٹھیک ہے اس پر اتراز نہیں ہے امام دارکدنی رحمہ اللہ کو صرف امام بخاری کی جو اعلیٰ درجہ کی صحت پر ہونا حدیث کا اس میں ان کی ترجی کسی دوسرے طریق کو ہے اور امام بخاری کے نجی دوسرے طریق کو اس طرح یہ علمی اختلاف یہ جگہ ایسے مقامات پر بھی امام بخاری کا دفاع کیا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ زہد تقوی پریہ گاری الغرز ہر لحاظ سے جانا باکمال تھے زہد اتنا تھا کہ ایک دفعہ ابو معاشرین کے ایک شیخ ہیں وہ نبینے تھے وہ حدیث پڑھ رہے تھے امام نبینہ جیسے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے حدیث پڑھنے کے وقت سر کا ہلانا یا ہاتھ کا ہلانا جو نبینے بچے ہوتے ہیں جو حفظ کرتے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ایک بن جاتی ہے بسا اوقات دیکھنے والے کو ہنسی بھی آ جاتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ ان سے حدیث سن رہے تھے ان کی اس حیات اور کیفیت سے تھوڑی ہنسی آگی تھی امام بخاری بعد میں ڈرے اللہ کا خوف پیدا ہوا دل کے اندر کہ کہیں قیامت کے دن یہ سوال نہ ہو جائے مجھ سے کہ وہ تو نبینے تھے اللہ تعالی نے ان کو نبینہ بنایا تھا آپ کیوں ہنسے تھے ان کی اس حیات کو دیکھ کہنے لگے فرمانے لگے اپنے شخص سے کہ آپ مجھے معاف کر دیں وہ اگر سے پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے کیا بات ہے انہوں نے پھر یہی وجہ بتائی ہے کہ جب آپ حدیث پڑھ رہے تھے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کہ جانے تھوڑی سی ہنسی سی آگی تھی تو میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ تعالی مجھ سے پوچھ نہ لے آپ مجھے معاف کر دیں وہ فرمانے لگے انتا من نی فی ہل لینا میں نے معاف کر دیا نشانہ امام بخاری کا اس قدر تھا کبھی خطا نہیں جاتا تھا امام ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں ساتھی بھی ساتھ ہی تھے ایک پل تھا حمید بن اخزر نامی کا پل اس پر ایک کیل لگا ہوا تھا لوہے کا کیل امام بخاری رحم اللہ نے دور سے اس کو نشانہ لگا ہے تو وہ کیل ٹیڑا ہو گیا امام بخاری کو بتایا گیا کہ اللہ کے خوف سے کہ قیامت کے دن پوچھا نہ جاؤ میں قیامت کے دن کہ تُو نے اس کا کیل کیوں خراب کیا تھا تیری ملکیت میں نہیں تھا ساتھی کو بیجا کے جاؤ اس پل کے مالک کے پاس اسے جا کے کہو کہ محمد بن اسماعیل کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ اجازت دیں ہم آپ کا کیل ٹھیک کر دیتے ہیں اس کی جگہ پر نیا لگا دیتے ہیں یا آپ مجھے ماف کر دیں انہوں نے جب اس کو بتایا وہ حقہ بقی رہ گیا کہ یہ معمولی سی بات ہے اس پر بھی ابو عبداللہ اللہ تعالیٰ تو یہ اس طرح کا زہد تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر ایک دفعہ ویسے دوات ان کی راستے کے اندر پڑی ہوئی تھی لا شعوری میں دوات جس دوات سے سیاہی لے کے لکھتے تھے حدیث میں ان کی لونڈی گزری ہے لونڈی کا پاؤں دوات کو لگا ہے لونڈی فسل گئی تو امام بخاری کی زبان سے اتنا ہی لفظ نکلا ہے کہ کیسے چلتی ہے تو کہ نظر نہیں آئی وہ آگے سے کہنے لگی کہ یہ دوات تو آپ ہی نے رکھی ہے راستے کے اندر میرا کیا قصور امام بخاری اسی وقت کہنے لگے کہ تو میری طرف سے ازاد ہے یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا یعنی سیرت اور زہد تقوی پرہیز گاری ہمارے شیخ آپ کے شیخ مولانا برکتوہیدی صاحب حافظ اللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آف تاب بخارہ شید آپ کو نہ پتا ہو اس کتاب کا آف تاب بخارہ انہوں نے اپنی ابتدائی جوانی کے اندر لکھی تھی اس میں بھی امام بخاری کے اخلاق کی پہلو 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 مو پہ روشنی ڈالی ہے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب کے اندر پھر ان کی فقاحت کے بارہ میں بہت کچھ لکھا ہے امام بخاری وہ والے کون ہیں ان کے شیخ محمد بن بشار البندار یہ بسرہ کے اندر حدیث کی مجلس لگایا کرتے تھے انہوں نے بہت تعریف کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی امام بخاری نے اتنے سفر کیے ہیں نا حدیث کی طلب میں آج اس دور میں ٹریفک کا بھی نظام ہے لیکن پھر بھی استطاعت سے بہر ہے اہل علم نے لکھا ہے کل ان کے سفر کلومیٹروں کے حساب سے چودہ ہزار کلومیٹر بنتا ہے جو امام بخاری نے سفر کیے ہیں اور جہاں جہاں جاتے تھے لوگ اتنے چاہتے تھے امام بخاری کو طلبہ اور علماء علماء حدیث بڑے ہزاروں کی تعداد میں ان کے استقبال کے لئے سامنے پہلے ہی موجود ہوتے تھے بستیوں سے باہر آ جاتے تھے اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو لے جاتے تھے مجلس ان کی یہی شوق ہوتا تھا کہ امام بخاری ہمیں جو حدیث پڑھائیں گے اس حدیث پر ہمیں یقین ہوگا کہ یہ صحیح حدیث ہے ویسے تو وہ اپنے شیوخ سے بھی پڑھتے تھے حدیث جو شیوخ وہاں تھے اتنی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان کے شیوخ یہ خہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش امام بخاری ہماری کتاب پر نظر ہی پھیر دیں ہماری کتاب کی نظر سانی کر دیں ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری کتاب صحیح کتاب ہے اتمنان ہو جائے جیس طرح کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے کسی فن میں مہر تو اس سے کم درجے کا کوئی کتاب لکھتا ہے اسی فن میں وہ پھر چاہتا ہے کہ میں ایک تقریز لکھاؤں جس طرح آج کل یہ رواج ہے تقریز لکھانے کا جب کوئی تقریز لکھ دے تو دل کے اندر اتمنان تو امام بخاری کے اساتذہ بھی امام بخاری کو اپنی کتابیں دکھاتے آپ نظر پھیرتے وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ امام بخاری کی نظر پھیر گئی ہے اس کتاب اتنے عظیم یعنی محدث اور فقی فقہ کے اندر اعلیٰ درجہ سید الفقہ یہ بھی ان کا لقب ہے اور فقی ہو حاضح الاما یہ بھی ان کا لقب ہے کہ اس امت کے فقی پوری امت کے فقی اور فقی ہن ناس پھر اس سے بڑھ کر افقہ ہن ناس کہ سب سے بڑے فقی سب سے اندر امیر المومنین فی الحدیث حدیث میں مومنین کے امیر یہ اتنے یعنی صحیح بخاری جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس طرح کی کوئی کتاب آج تک لکھ نہیں سکا یہ السحیح سے ہی مشہور تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں السحیح لفظ بولا جاتا تھا دوسرے کبار محدثین وہ السحیح ہی کہا کرتے تھے جام ترمزی کے اندر کتاب اتحارہ کے اندر ایک حدیث امام ترمزی نے ذکر کی ہے اور اس کے بعد فرمواز اہو فی السحیح کہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری نے یہ حدیث السحیح کے اندر رکھی ہے اپنی السحیح میں رکھی ہے اس سے پتہ چلتا کہ السحیح ایسا معروف لقب تھا جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو سحیح بخاری ہی مراد ہوتی تھی آج بھی کئی عربی کے اندر حوالے دیتے ہیں فی السحیح لفظ بولتے ہیں تو صحیح بخاری ہی مراد ہوتی مسلم کو ساتھ ملا لیا جائے السحیح بن جاتا ہے اور جو دونوں کے اندر حدیث آتی اس کو متفق ان علیہ کہا جاتا ہے صحیح بخاری پر اترازات بھی کرنے والوں نے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کئی اہل بدا نے اتراز کیے کوئی منکرین حدیث مہتزلہ کی جو شاخ ہیں انہوں نے بھی اترازات کیے پرانے مہتزلہ بھی اترازات کیا کرتے تھے رابیوں پر اتراز مطن پر اتراز ایسے بہت سارے اترازات بے جا جو عامیانہ اترازات ہیں انہوں میں بہت سارے غیر علمی غیر تحقیقی اترازات جن کی حقیقت کوئی نہیں نکلتی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے دفاع صحیح بخاری شیخ علی السلام مولانا محمد عبال قاسم بنارسی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے حدیث کے عالم تھے مولانا شمس الحق عظیم آبادی صحبہ عون المعبود ان کے یہ شگرد تھے رحمہ اللہ یہ خالفین کے اترازات کو دفع کرنے اور ان کے شبہات کے اضالے کا یعنی کمال یعنی طریقہ تھا ان کو بات کرنے کا اور علمی انداز سے جواب دیتے تھے اس کتاب پر ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں ان کا مقدمہ ہے ایتران فضیلت الشیخ مولانا محمد عزیر شم صاحب ازا اللہ تو یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے جتنے اترازات یہ ایک شخص ہوا ہے یہ ڈاکٹر عمر کریم پٹنوی یہ اس کا تعلق اہل رہ کے ساتھ تھا تو اس نے دو کتابیں لکھی تھی صحیح بخاری کے بخاری پر جرہ یہ ایسے عجیب کتاب ہے اگر کوئی کہے نہ کہ جس طرح کوئی چاند کی طرف موں کر کے تھوکے وہ تھوک اسی کے موں پر پڑے گا چاند کا وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتا ایسے ہی یہ کتاب جو صحیح بخاری کے خلاف الجرح علال بخاری اور ایک کتاب لکھی تھی اس میں پونے دو سو راوی صحیح بخاری کے ان کو موردی اطراز تہر آیا تھا اطراز کیا ان پر مولانا ابو قاسم بنارسی رحمہ اللہ نے ان دونوں کتابوں کا تفصیلی جواب لکھا ہے اور الجرح البخاری کا جواب جو ہے دندان شکن جواب اس کا نام ہے اور معروف نام عوام الناس کے اندر حل مشکلات بخاری ہے اور پٹنوی نے سات اشتہار بھی چھاپیتے صحیح بخاری کے رد میں ان سات اشتہار کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے یہ بہت بہترین کتاب ہے اس لائق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور بڑی معلوماتی کتاب ہے اس میں ان لوگوں کے اقابر کے اقوال بھی ہیں سحیح بخاری اور امام بخاری کے دفاع میں اور ان کی تعریف میں جو اتراز کرنے والے ہیں ان کے اقابر کے اقوال بھی سحیح بخاری اور امام بخاری کی مدہ کے اندر اور ان کے علمی مقام کے اطراف کے اندر یہ میں ایک قول صرف آپ کو سناتا ہوں اس میں سے یہ رد المختار کتاب فقہ کی در مختار کا حاشیہ فتاوہ شامی کے انہوں نے صحیح بخاری کی جس طریقے سے تعریف کی ہے وہ سارے اقوال کا اور امام بخاری کی سیرت کا خلاصہ ظہر ہو جاتا ہے کہ کیا ملخص امام بخاری اور صحیح بخاری کا مقام ملخص خلاصہ تن سامنے آ جاتا ہے وہ فرماتے ہیں اقود اللہ آلی ایک کتاب ہے ان کی اس میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری یہ بڑی جام کتاب ہے کتنی جام ہے بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کوئی ایک کتاب نہیں ہے اس میں ستانمے کتاب ہیں صحیح بخاری کے اندر ستانمے کتاب ہیں اقائد احکام معاملات اخلاق فضائل تفسیر تاریخ یہ عظیم کتاب ہے جام ہے جام المسند یعنی اس میں اپنے سند سے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تک سند جو ہے وہ احادیث سند کے ساتھ ذکر کی ہیں یہ مسند آدات بخاری کہلاتی ہیں یہ صحیح ہیں السحیح دیکھو اطراف ہو گیا نا کہ یہ صحیح کتاب ہے لے امیر المومنین کی و سلطان المحدثین اور محدثین کے بادشاہ کی حافظ شہیر جو حافظ حدیث ہیں حافظ قرآن ہیں اور شہیر مشہور ہیں جو بڑی نقد کرنے والے یعنی صحیح اور ضعیف کے درمیان پرخ کر دینے والے غلط اور صحیح کے درمیان پرخ کر دینے والے اور بصیر بڑی بصیرت والے من کان وجودہ من عمل قبر على العالم کہ وہ ایسی ہستی ہیں امام بخاری کہ ان کا وجود ہی جہان پر بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے یعنی اللہ تعالی نے امام بخاری کو بھیج کر پیدا کر گویا کہ جہان پر بہت بڑی نعمت کر دی ہے الحافظ لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سنت کے سنت لوجہ بولا جاتا ہے اس میں سب ہی آجاتے ہیں اقوال نبی صلی اللہ علیہ جو کام ہیں اور آپ کی تقریرات یعنی سب کے وہ حافظ تھے اقائد بھی اس میں آجاتے ہیں اور فرماتے ہیں سکہ اور مضبوط معتبر علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امام بخاری بہت بڑے حافظ اور بڑے مضبوط اور ان کی قدر و منزلت بڑی اونچی اور وہ اپنے اہل اثر یعنی ہم زمانہ کے دوسرے علماء سے ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے وَكِتَابُهُ اَسَخُ الْكُتُبِ بَعْدَ اَكِتَابِ اللَّهِ اور ان کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد یہ تمام کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب ہے وَأَسَخُ مِن صحیح مسلم اور صحیح مسلم سے بھی زیادہ صحیح کتاب ہے وَمَنَاكِبُهُ لَا تُسْتَقْسَا فرماتے ہیں کہ ان کے فضائل وہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی اتنے فضائل ہیں امام بخاری کے ہمارے احاط ہمارے بیان سے بار خروج ان تُحصا بے شمار ہیں ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے وَهِيَ مُنْقَسِمَتُن اور ان کے فضائل مناقب خوبیاں یہ منقسم ہیں حفظ کی طرف یعنی حافظے کے اعتبار سے امام بخاری کی خوبی وَدِرَایَ اور سمجھ حدیث کی سمجھ فقاحت اس میں بھی امام بخاری کی جو فضیلت ہے وہ خوبی جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے وَاجْتِحَاد ان فِي تحصیل اور علم حدیث کو حاصل کرنے میں جو ان کی محنت اور کوشش ہے وہ بھی ہمارے بیان سے باہر ہے وَرِوَایَ اور روایت کرنے میں اور پرحزگاری کے اندر وَتحقیق اور مسائل کی حدیثوں کی تحقیق کرنے میں وَاتقان اور ان کو اس کے اندر پختگی کا ہونا مضبوطی کا ہونا اور پھر متمکن یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی شک رہتا تھا اتنی تحقیق کرتے تھے کہ متمکن ہوتے تھے اپنی تحقیق پر ان کو اعتماد ہوتا تھا وَعِرْفَان مَارْفَت ان کی کمال کی تھی وَأَحْوَال اور ان کے حالات یعنی باکمال ہیں وَقِرَامَات اور ان کی زندگی میں کرامات بھی ظاہر ہوئی ہیں ان سے کرامات اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں ستھے وَحَاذِ اِبَارَات لَئِسَدْ بِ قَسِيرَ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے لفظ لکھے ہیں یہ کوئی زیادہ نہیں پورے تو مجھ سے لکھے ہی نہیں گئے یعنی میں نے اتنے ہی لکھے ہیں لیکن ان کے معانی مقاصد وہ بہت زیادہ ہیں یہ جامع الفاظ لکھ دیئے ہیں بہت سارے علماء نے ان کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں وَعَوْدَ اَحْفِ قَالَبِ تَرْصِيف اور بیان کے قَالَب میں ان کو رکھ دیا یعنی بیان کر دیا کہ سامنے آگیا ہے وَزَكَرُ مِنْ قِرَامَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ وَأَحْوَالِهِ مِنْ اِبْتَدَائِ اَمْرِهِ لَا آخِرِ مَعَالِهِ انہوں نے ان کی قِرَامات اور ان کی خوبیاں مناقب اور ان کے حالات سیرت شروع سے آخر تک وہ لکھ دیئے ہیں اور صحیح بخاری کی جو خصوصیات ہیں بہت زیادہ یہ بھی انہوں نے لکھ دی ہیں علمانے اور اسی کے ساتھ سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے بین عبادہ اپنے بندوں میں سے یقین کر لے گا سننے والا کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی امت کے اندر ایسا شخص پایا گیا ہے جس کی مثال نہیں ہے ان خصوصیات کے اندر ان فضائل کے اندر رحم اللہ روحہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحم کرے وَنَوَّرَ مَرْقَدَهُ وَزْرِحَهُ اور ان کا مرقد منور کرے قبر ان کی منور کرے اللہ وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَاتِهِ اللہ ہمیں ان کے گروہ میں اٹھائے تحت لوائے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے کے نیچے اس سے بڑھ کر تعریف کوئی کر سکتا ہے آج کا اہل رہ میں سے کوئی پھر بھی افسوس ہے کہ یہ لوگ ان پر ان کو یعنی تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اترازات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں سعی بخاری پر اور امام بخاری پر کئی بغز رکھتے ہیں امام بخاری کے ساتھ اس وجہ سے کہ ان کے یہ حدیثیں وہ لاتے ہیں جو ہمارے مسئلہ کے خلاف ہیں نعوذ باللہ من ذالک امام بخاری رحمہ اللہ اتنے بڑے فقیت ان کے شگرد نے ان سے سوال کیا کہ قرآن اور حدیث سے ہر مسئلہ مل جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہر مسئلہ مل جاتا ہے جس کی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو اپنی زندگی کے اندر قیامت تک کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن بھی ہے پہچاننا کسی کے لئے ممکن بھی ہے امام بخاری فرماتے کہ ہاں جسے اللہ توفیق دے دے اس کے لئے ممکن ہے یہ امام بخاری کا اپنی طرف اشارہ تھا ان کی صحیح بخاری پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسئلے جو دلیلوں کے بغیر ہی کئی ذکر کیا کرتے تھے پہلے امام بخاری نے ان کی بھی دلیلیں دے دی ہیں اور جو غلط مسئلے ہیں ان کی تردید بھی حدیث کے ذریعے کر دی ہے یہ ہمارے شیعق فاضل مولانا ارشاد الکسری صاحب حافظ اللہ ان کی بھی ماشاء اللہ بڑی خدمات ہیں اندر اس میں ایک جلد کے اندر صحیح بخاری کی احادیث کو نشانہ بنایا ہے اترازات کیے ہیں بے جا شیعق صاحب نے اس کا جواب دیا ہے مذہبی داستان صحیح بخاری کی احادیث کو مذہبی داستان بنانے کی ناکام کوشش بڑی بہترین کتاب ہے اس کا متعلق کرنا چاہیے اس طرح ایک طرف سے حملہ ہوا صحیح بخاری اور مسلم پر دیروی صاحب کی طرف سے تو شیعق صاحب نے صحیح بخاری اور مسلم کے دفاع میں ایک کتاب لکھی ہے یہ بھی چھپی ہوئی ہے امادی صاحب نے صحیح بخاری کی احادیث کو نشانہ بنایا اترازات کا شیعق صاحب نے ان کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ ان کی زندگی لمبی کرے صحت اور سلامتی کے ساتھ اور دین کی نشر و اشاعت کے اندر اللہ تعالی ان سے بہت زیادہ کام لے ان کو تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے یہ موضوع اتنا لمبا ہے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں وقت کی قلد کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں کتاب سندگ کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اسی طریقے پر رکھے جو فقہ ہے محدثین والا طریقہ ہے عمل بالحدیث عمل بالحدیث یہ سب سے بہتر ہے دنیا کے اندر عمل بالحدیث کہ حدیث ہی مقدم ہے حدیث ہی مقدم ہے کسی کی ریج ترق کی جا سکتی ہے لیکن حدیث کو ترق نہیں کیا جا سکتا وآخر دعوانان الحمد اللہ رب بالعالمین